ہلو نمسکار سوگر آپ سبی کا ہریانہ کی مکس زمانچار کی تازہ بلٹن میں اس ویڈیو میں جانیں گے ہریانہ کی ٹاپ پچیس فٹا فٹ تجہ خبریں تو جہاں اگر آپ ہریانہ سے روزانہ اپ ڈیٹ پانا چاہتے ہیں ہریانہ کی مکس زمانچاروں کی تو بھی آپ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ایوز کر لیں اس کے ساتھ ویڈیو پر پہلا سا لائک کر دیا کریں سیر بھی ضرور کریں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں ہریانہ کی مکس زمانچار کی پہلی بڑی خبر سے ہریانہ میں بیزے پینیتہ نے ساتھیوں سنگ دکان میں کی تورفورد دکاندار اور کرمچاری کو پیٹا سونی پت کے گناور میں بیزے پینیتہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملکر کار پارکنگ کو لے کر کے ہوئے ویواد میں ایک دکان پر لاتھی اور ڈنڈوں سے حملہ کر دیا اس پوری واردات میں دکان میں کاریت کیسیئر کو گمپیر چوٹے بھی آئی یا واردات دکان میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہوگی جس میں ایک سکس دکان میں توڑ خور کرتا نظر آتا دکھ رہا ہے اینلاباد میں جیت کر بھی ہری اینیلو منہر لال بولے وپرید حالاتوں میں بھی بھاجپا نے کیا بہتر پردرسن ہریانہ کے مکھ منتری محلو کٹر نے حالی میں ہوئے اینلاباد اپ چناؤ میں بھاجپا کی پردرسن کو لے کر کے کہا کہا کہ اس چناؤ میں اینیلو پرتیاسی جیت کر بھی ہارے ہیں جبکہ بھارتی جنتہ پارٹی کو بڑھت ملی ہے بتا دے کہ پارٹی کی راستی کارکرنی بیٹھک میں سامل ہو کر مکھ منتری نے ہائی کمان کے سمجھ اینلاباد اپ چناؤ سمیت کے مہتپور مدو پر ریپورٹ رکی ہے بیٹھک میں ہریانہ کے طرف سے مکھ منتری کے علاوہ پردیس ادھچ اوپرکاس دھنگر سنگٹھن منتری رویندر رازو اور وہ منتری سندیب سنگھ بھی موضود رہے تھے ہریانہ کے کرنال میں دردناگ حادثہ تلق لگانے کے لیے بہن کر رہی تھی بھائی کا انتظار لیکن آئے اس کی موت کی خبر کرنال کے اچھانا گاؤں کے پاس کمبائن کی ٹکر سے بائیس ورسی وقت سندیب کی موت ہو گئی حادثہ اس سے میں ہوا جب کمبائن چالک بائیک کو اوبرٹیک کرنے لگا اسی دوران بائیک کو ٹکر لگ گئی اس ٹکر سے گھائر ہوئے بائیک سوار دمپتی کو اسپطال میں علاج کے لیے لائے گیا جہاں پر ڈاکٹروں نے سندیب کو مرت گھوسد کر دیا جبکہ اس کی پتنی کا اپچار چل رہا ہے سندیب کا پوشٹ مارٹم کروانے کی پاس ستر تھانا پولیس نے سو پرجنوں کو سوپ دیا پرجنوں کی سکایت کے ادھار پر کمبائن چالک کے خلاف کے درج کیا گیا ہے گرنام سنگھ چڑھونی کا بڑا بیان سہیم کسان مورشا کہے گا تو 26 نومبر کو کریں گے سنسط کوج رہ تک میں بھارتی کسان یونین کی پردیس ادھرچ گرنام سنگھ چڑھونی کا بڑا بیان سامنے آئے جس میں سے انہوں نے کہا کہ سہیم کسان مورشا کہے گا تو وہ سنسط کوج کرنے کے لیے تیار ہیں گرنام سنگھ چڑھونی نے کہا کہ ہریانہ نے اپنی طرف سے پرستہ اپاس کر دیا ہے وہ سنسط کوج کے لیے کوئی طرح سے تیار ہے لیکن اس سے پہلے 9 نومبر کو سنگھ چڑھونی کے بیچ میں بات رکھی جائے گی ہریانہ کے 45 نگر نکھائے کا ہونا ہے آمچناؤں 9 دھچپد آرچھت ایک سبتہ پورو سہریستانی نکھائے ویبھاگ کے پردھان سچی ورنڈ گبتہ کے ہستا چر سے گزر زاری ہوا اس میں سے راج کی 45 نگر نکھائے کا آمچناؤں ہونے ہیں اس کے لیے چیئرمن ادھچ اور پردھان کی آرچھت ادھچ سوچت کیے گئے اس میں سے 9 نگر نکھائیوں کے ادھچ کا پد ایسی جس میں سے 3 ایسی محلہ 4 بیسی جس میں سے 2 بیسی محلہ اور 10 محلائی کے لیے آرچھت کی گئی ہیں گرمید رام رحم سے بیعدبی معاملے میں آز وہیں سنیاریا زیل میں ہوگی پونستاج پنزاب ایسائیٹی نے کی پوری تیاریاں دیرہ سچا سودا گرمید رام رحم سے پنزاب ایسائیٹی وہیں آج روہ تک کی سنیاری زیل میں پونستاج کرے گی برگاڑی بیعدبی معاملے میں پونستاج ہوگی گرمید رام رحم سنیاری زیل میں زرزا کاٹ رہا ہے ایک کھلاڑی تین کھیلوں میں لے سکے گا بھاگ کھیلوں انڈیا کے لیے ٹیموں کا ہوا چین اسکول گیمز کے تحت کھلاڑیوں کی بھاگی داری کو سیمت کیا گیا ہے اس کے تحت کھلاڑی بھی ایک سیمی سنکھیا میں ہی کھیلوں میں بھاگ لے سکے گا ایک کھلاڑی صرف تین کھیلوں میں ہی بھاگ لے سکے گا اس میں سیموں کے کھیل کے علاوہ دو انکھیل بھی سامل کی گئے ہیں ہریانہ کی سونی پت میں ٹکی ٹکر سے آٹو سوار ماہ بیٹی کی موت پانچ گھائل گوہانہ میں کثورہ گاؤں کے پاس ہوا یہ بڑا حادثہ بتا دے کہ حادثہ وہیں بھائی دوز پر ہوا ہے پولیس ٹک چالک کی تلاز کر رہی ہے پولیس نے گوہانہ میں ہر زکا اور روح تک پیزیاں میں سردہ کے سوک پوشٹ مارٹم بھی کرایا ہے ہریانہ کے جین میں ویپاری کو بندھک بنانے والا آروپیت اب بھی فرار ستر نومبر کو بند رہے گا بازار پرانی اناز منڈی میں ویپاری نیتن گوہر کو بندھک بنا کر دس لاکھ روپے وصول نے کی بارہ دنوں کے بعد بھی آروپیت مکیز گریبا وزیر پوکری کھڑی کی گرفتاری نہیں ہونے کے معاملے میں ویپار پردنیدیوں کا راج سے اس طریق سمیل ہوا سمیل مکروب سے ہریانہ پردیس ویپار منڈل کے پرانتی دجوہ اکھل بھارتی ویپار منڈل کے راستی مک مہا سچو بجرگ گرگ اپستے رہے تھے ہریانہ میں بہت چٹالے کے سامنے نیلو ورکروں کو طاقت سے کھڑا رکھ پانے کی بڑی چنوٹی انلاباد ویدھان سبا چناؤں میں بھلے ہی نیلو نیتا بہت چٹالے نے ویردیوں کو دھول چٹا دی لیکن پارٹی کو ایک سودر امپروئی رکھنے کے لیے سامنے چنوٹی کھڑی ہے اور پارٹی پچھلے سولہ ورسوں ستہ سے دور رہی ہے ہریانہ میں فصل برباد ہونے پر ملے کا معافضہ فہنی سے پروہاید کسانوں کو ایک مہنے کا بزلی ویل ہوگا ماف سیم نے اس کی کر دی گھوسنا سیم خرٹر نے بتایا کہ بارس و اولہ ویسٹی سے خرابی فصل وہ کسانوں کو اوچد معافضہ دیا جائے گا یا معافضہ فی الحال مل رہے بارہ ہزار روپے بردے کر سے کہی زیادہ ہوگا کیبنیٹ کی اگلی بیٹھک میں اس کی گھوسنا کر دی جائے گی اس کے ساتھ ہی پروہاید کسانوں کا ایک مہنے کا بزلی ویل بھی ماف کر دیا جائے گا تو یہاں یہ تھی ہریانہ کے مقصد زمانچاروں کی تازہ بلٹن ویڈیو پسند آئی ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں